اور اس پہ کون سا ایسا ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو دل کا ٹیک ہوا اور وہ وفات فادی کہ اولاد نہیں ہوئی تو اس نے طلاق دے دی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ اتنی زیادہ پیار اور محبت کرتی تھی اپنے ہسپنڈ سے کہ وہ جتائی برداش ہی نہ کر سکی ماشاءاللہ سیٹھ بنے ہوئے ہو اللہ پاک نظر پاس سے بچائے شیئر صاحب آپ کو ماشاءاللہ سیٹھ بنے ہوئے ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جی سب بین بھائی ٹھیک ہیں خریت سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں باد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں بلکل پھولوں کی طرح جیسے صبح صبح پھول کلتے ہیں تو اسی طرح جی تو الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب بین بھائیوں کی دعائیں ہیں تو ماشاءاللہ جی کال جو میں نے شوز لیا تھا یہ دیکھیں شوز میں نے پہن لیا ہے تو یہ کیسا لگ رہا ہے یہ آپ سب نے خود بتانے اور یہ میری اجرسی شکرہ سوک گئی ہے تو یہ بھی میں نے پہن رکھی ہے لے آئی دودھ صبح صبح ہاں دودھ مال ہے چائے بن گئی پہلے وہ کیا دبے والی دودھ کی بنائی دبے والی دودھ سے بنائی صحیح چلو یہ پھر دوپہر کو شام کو صدی ہے نا اندر صاحب سے پہلے بتاتا چلو یہ بہت بڑا بیگ کس کا ہے یہ مہیو دین فیملی کا ہے جو کہ روانہ ہو چکے ہیں بیگ بھول کا یہ نا میک کے جا رہے تھے تو بیگ یہاں پہ رک گئے اور اپنے گھر کو تالہ لگا کے چلے گئے شور بات ہے دسانہ پھر وہ بھائی کو دیکھ گیا ہے اکرام بھائی کو کے لے آنا گاری پہ وہ باس پہ گیا ہے نا اچھا اکرام بھائی بھی روانہ ہو رہی ہیں خیر تو ہے گھار خالی کار رہے ہیں ساتھ ہر کوئی گھومنے پھرنے جا رہا ہے تیرا ہنٹے لئے ہیں ٹکٹا کڑا ہوسی خلاص رکھیں میں کہہ رہا ہے تو اکرام بھائی والے نے اپنے گھروں کو تارے لگا کے وہ بھی روانے ہو رہے ہیں اور مہیو دین والے روانے ہو چکی ہیں اور مہیو دین والے جو ہیں وہ صبح صبح باس پہ چاڑ کے چلے گئے ہیں اور اکرام بھائی والے جو ہیں وہ میرے والی گاڑی لے کر جا رہے ہیں تو یہ دو نونا اپنے میکے جا رہے ہیں میں نے رات نا مہیو دین کو کہا میں نے کہا یار ایک دن صرف آج کا کچھ ٹھہر جاؤ آج کا دن پھر کل آپ چلے جانا کیونکہ سیلنگ والے ادھر کام کر رہے ہیں دوسرا اور بھی کام ہے ادھر گھر کا بھی تو میں نے کہا صرف آج کا دن ٹھہر جاؤ کل چل جانا لیکن صبح اٹھے تو تالے لگے پڑے تھے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو بھائی ہیں نہیں ویسے سوچنے کے بات دیکھو ایک دن نہیں رکھے ہیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کو نمٹا لیں یہ ساتھ ہوتا ہے آپ کی عورتوں کے اوپر کیونکہ عورتیں جب کہہ دیں نیکے جانی ہیں فلان ڈیٹ کو فلان فلان طریقہ ہمیں ادھر ہونا چاہیے تو بس وہ کہتے ہیں ہاں جی گلا شکر کبھی نہیں جائے گا اے تو کپڑے نہیں سوکتے میرے بچوں کیا آپ اوپر سے باتیں کرتے ہیں ادھر نا تڑا باندھ لو ادھر سے پھر ادھر سکانے رکھ دو سوک جائیں گے سمجھ آئیے نا یا کیا کس چیز سے باندھو کوئی ہی رکس ہی دکھارا بھی نہیں بے بے بو کوئی لوگ چیک کرتے ہیں بے بو ایک منجھار اپھائیں گے تو میں آپ کی لوگ چیک کروں ایک منٹ تو یہ دیکھیں جی واو سو سویٹ اور اوپر دیکھیں بڑا سا کوٹ ابھی سردی لاغ رہی ہے کتنی سردی لاغ رہی ہے بہت زیادہ سردی لیکن ابھی تو یہ صاحب آپ نے پہنے ہوئے ابھی تو سردی نہیں لاغ رہی ہوگی یا لاغ رہی ہے اے صدقے ابھی بھی سردی لاغ رہی ہے یہ تو ہار چیز تو تیری گرہ میں اللہ کے بندے لیکن آج مجھے یہی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج بے وہ بالکل محفوظ ہے سردی سے ماشاءاللہ صبح صبح میں نے اسے پہنایا ہے پھر دو بار باقی عورتوں کے جو فیشنی یہ جرسیاں ہوتی ہیں اب دیکھو یہ پہنی ہوئی ہے ایسے پہنتے ہیں تو اور کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دیکھیں وہ لے کے آگئے ہیں گاڑی ابھی آپ کی تیاری پکی ہو گئی ہے جناب دل کو رک نہیں رہے دھوند تو بہت ہے وہ یہ گھار ہے نا روڈ پہ چڑھو گے نا پھر آپ کو بس دھون کے حساب سے چلانا پھر آپ نے لیٹیں اس کی فول آن رکھنی ہے فول والی کیونکہ وہ پھر نظر نہیں آتا بے شک آپ صحیح چلا رہے ہو لیکن کسی کو پھر نیند بھی آئی ہوتی ہے تو ابھی نا ہیٹر جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ادھر شیشے کے اوپر تاکہ یہ شیشے کے اوپر دھوند جو ہے وہ نا جمیں تو اس کا بٹن جو ہے وہ خراب ہے نیچے سے اس کی ادھر سے سیٹنگ کرنی پڑے گی تو بی بو سیٹنگ کر دیں آن بھئی کہاں جا رہے ہو کس کے پاس اپنے نانے کے دار مو جائی ہوئی تھی یہ جی پیگ بڑا رہے ہیں زہر دے کے ٹپاؤ اور نیچے وہ تاروں کا خیار رکھنا ہے تاریں ٹوٹ جائیں گی پھر آپ کا میوزک نہیں چلے گا گھر چلے نہیں جانا آپ بھی ادھر جاتے ہو چلو اللہ خیر کرے گا اللہ تیرا غصہ ٹالے گا ساری زندگی پھر ادھر ماں پیو دے گھر رہا ہے یہی تو باتیں ہیں تھوڑی سی بات ہوتی ہے بی بو ہم ہم بھی اپنے آپ کے نانے ابو کے گھار چلے گے پھر واپس نہیں آئیں گے اللہ اللہ تیرا اللہ بہ گے ہوں بھم بھیری گنڈی گال تا سن دینی میری صورے نا ناشتے بلا دا پچھے سی آج بھابی والے چلے گئے ہیں اور وہ دیکھو سامنے چلہ باندھ کا باندھ یہ دیکھیں یہ صبح صبح جلتا تھا روٹی پکٹی تھی آج کچھ نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح دی گوڈ مورننگ جی روٹی شوٹی پکٹی ہے دے پھر کنائیات فرمو میں نے ابھی بنا رہی ہے کہیں دے گھار تا پکٹی تھی تو آرے گھار دو مو ہے مرا اچھا آپ کے ہاں سالن ہے سالن اسلام الدین لے کے آیا تھا جو پڑا تھا تھوڑا سا پڑا تھا وہ لے کے آیا ہے نہیں مطلب یعنی کہ آپ کا ہو جائے گا گزارا نا یا آپ کا بھی نہیں ہو رہا مطلب بلکل بھی نہیں ہے نا سالن ہے اچھا اچھا پھر وہ پھر وہ صبح صبح اس طرح ہوتا ہے کہ بندے انڈے لے کے نا وہ بھون لیتے ہیں چا ساتھی ہے سردی کی وجہ سے نا ہم نے انڈے میں ملک مگایا تھا عبال کے کھائیں گے پھر میرے دل میں خیال ہے کہ ابھی کھا لیں گے تو صبح کیا کریں گے میں عبال کے رکھ دیا ابھی میں نے نیو سالن بنا لیا کیونکہ اچھی طرح سے ناشتہ تو کار لیں گے نا زبردستہ اس لئے میں کسی کو بھی نہیں دیا صبح کار سالن کے لیے رکھ دیا تھا کیا ہو رہا ہے صبح صبح تو یہ وال کیوں کھولا چھا میں نے کہا صبح صبح کپڑے دھونے شروع کر ریا جو میں تجھے سمجھا ہوں اچھے طریقے سے دھونے شروع نہیں دی چلو کر لو کر لو جو چیزیں صافائی کرنی ہے ادھر یہ بھی سارا دھو دے نا صبح 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 جیسے اب روزانہ اس کی صفائی کرتی ہو بیبو برنی کہاں چلا گیا بیچارہ رو رہا ہے کیا لے رہے ہو بیبو یہ کیا لے رہے ہو نمکو دال صبح صبح اور ماشاءاللہ جی صبح صبح جو ہے وہ ہمارے سلیم بھائی صاحب آ چکے ہیں دوبارہ جو ہے وہ کام سیلنگ کا جو ہے وہ جاری ہے کال جو آپ کو دکھایا تھا بس اس سائیڈ تک کیا تھا آج جو ہے میرے خیال میں یہ برامدہ مکمل کریں گے آج تو یہ برامدہ ہو جائے گا کچھ دیر تک یہ صرف جال بچھانا موشکل ہوتا ہے باقی تو صحیح ہے اگر آپ کو یہ دیکھو نیچے گرا دی نا یہ پکڑو آپ تو دیکھو چہرے پر مسکراہٹ دیکھو مسکراہٹ رنشالہ پیکے منین نا بات سوالہ اتنا خوش ہمارے امی ابو کو ساتھ لے کر بیٹھے ہونا ہم تو ہمارے امی ابو تو دور ہیں پھر آپ کو تو پتہ نہیں میکل پانچ سال ہو گئی ہے نہیں ملے سال سے پہلے نہیں جاتی وائی یار اللہ دن آمان ابھی تقریباً دو مہینے پہلے گئے تھے میرے خیال کسی کی شادی سال سے پہلے نہیں جاتی تو ابھی جا رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ خیر خوشی سے جانا بس ڈھونڈ کے حساب سے ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی اوکے ہو گیا ہاں جی سب نے دعا کرنی ہے ہم بھی دعا کر رہے ہیں پھر پہنچ کے آپ نے پھر بتاتے رہنا ہے ہاں اوکے ہو گیا جلو 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 روان نے تھی وہ تالے شالے لگا دیا گھر کو صحیح ہے بچابیاں مجھے دیدے نا جیسے کمرے میں آیا بیگم کو میں نے اس طرح پریشان دیکھا اور میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ پیا کیا پرابلوں ہیں تو کہتی ہے مجھے بھوک لگی ہے تو آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ عورت ہیں آپ کھانا بنا سکتی ہیں اور خود بھی کھا سکتی ہیں مجھے بھی کھلا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی کیا گیس سیلنڈر پر پکا لو نا امی کہہ رہی ہے پڑا ہے یہ نہیں کہ بلکل ختم ہوگی وہی تو وہ تو آپ کو پتہ جب کلو پڑا ہوتا ہے امی کہتی ہے تھوڑا تھوڑا بڑا ہے بس پھر آپ بنا لو بس چلو آپ کے لئے کومنٹس بھی آیا تھا کہہ رہا تھا کہ صبح شاپنگ کرنے گھومنے پھرنے تو جا سکتی ہے کھانے کیوں نہیں بنا سکتی میں نے کہا اس کی مرضی ہے بنائے نام ایک بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو کرنے دیا کرو تو بے با کو سبا نے سبا نے کہا بے با کو جا کا جھولا دو تو وہ آ کے چومنے لگ گیا جو ہے سبا جو ہے وہ اس کو دھڑکے دھبے دینے لگ گئی اب بچہ ہے کیا کرے وہ پیار نہ کرے اپنے بھائی سے تو وہ کون کھلائے گا آپ ہاں جاؤ 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 روٹی بناو جلدی جلدی کرو چلو اپنے لئے بنا کے کھاؤ مجھے خوشی ہوگی چلو بے بو ایسے آرام سے جھولا آرام سے آرام سے اتنی زیادہ نہیں آرام آرام سے آرام آرام سے ٹھیک ہے ایسے سلو سلو ٹھیک ہے بے بے یہ کون ہے آپ کا بھائی ہے شرما جاتا ہے سبا کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ پتہ ہے کیوں اپنے لئے کھانا بنا رہی ہو اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے سچ بات وہ ہی تو ہے کہ آپ اپنے لئے کھانا بنا رہی ہیں یہی حقیقت ہے ماشاءاللہ جی کچن میں آج بس پہلا دین ہے اس کا کھانا بنانا سٹارٹ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دو روٹیاں بس ابھی تین چار روٹیاں جو بنانیے بنا لو باکش دو پہر کو ہوتل سے لے کے آنگا مستری بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے اور وہ نا میرے کپڑے بھی چین کروانے ہیں میرے سلائی کروانے کے لئے دینے واپس اچھا وہ بھی دیکھوں گا کیا کرنا اٹھا لو منا آگی اپنے نہیں کیا یہ کیسے نے کیا تین چین روٹیوں کا آٹھا گوند رہی ہو آٹھ روٹیاں ہونی ہے اس کی آٹھ پتا نہیں نو ہاں یہ آٹھا دوسرا ہے نا سرکاری آٹھا یہ نا سفید روٹی پنتی ری آئی پی سونی سونی ہوتل والی ہے وہ نہیں ڈالو پانی امی آپ نہ اندر جاؤ گے بیٹھا حسن کو جھوڑا دوا کے لئے پڑا ڈار جائے گا اچھا وہ آپ نہیں ہے جو ڈار جاؤ گے وہ میرا بیٹا ہے چھوٹا بچہ ہے بیٹا ہے میں مانتی ہوں لیکن چھوٹا بچہ ہے ڈار جاتا ہے اس کا کوئی پتا نہیں ہوتا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یہ تیڑا کوئی بھروسہ کھائیں تو آپ کو ہے آپ کو بھی نہیں ہے دیکھو امی دوا بھی لے کے آ گئی ہے کہ جلدی سے روٹی بنا اب بھوک لگی ہے یہ دیکھیں جی صبح 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 یہی ناشتے میں یہی کھا لیتے بیسٹ تھا خانپور کے پیڑے تو کھا لو رکھیں ہیں میں بھی ایک کھا لیتا ہوں آپ نے بھی کھا لیا ماشاءاللہ جی صبح صبح جی پیڑے مجھے بس یہ کافی ہے مزے کی بات ہے یہ جو پیڑے ہیں نا میرے انداز ہے تقریبا پندرہ سے بیسٹ میں یہ خراب جی ہوتے ہیں ملکہ مہینہ بھی پڑے رہے ہیں خراب نہیں ہوتے ویسے جب بندے کی کلفی جمع ہوئی ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ بہت نرم ہوتے لیکن ابھی ہارڈ ہوئے پڑے ہیں سلطی کی وجہ سے ابھی کیا کرنے جانا ہے لکڑی لینے لکڑی لینے ہاں جی تو جی ابھی صبح لینے آئی ہے لکڑی یار یہ کرنے سے یہ بیسٹ ہے یہ پھٹا لے چلتے ہیں اس کو توڑ گئی ہے تو کوفی بہت پرانا اور سوکھا ہے نہیں وہ سوکھا تو ہے دو تین لکڑی ملے جلدی بریق والے ہیں تو جلدی آج جال گیا جی ٹھیک ہے تو جی تھوڑی سی لکڑی مل گئی اور بڑا سا پھٹا مل گیا یہ جواہ کے اس کی آگ جلاتے ہیں اور ہماری لکڑی آج جائے ہیں مطلعہ بالن بن جائے گا ہماری آج کی روٹی پک جائے گی ویسے ہر زلالہ سے میں نے اس کو کہا ہے گیس پر پکا لو بس گیس بروا آتے ہیں نہیں جی نہیں یا رو اس دمیان میں جل جاتی ہے تو ادھر سیڈ ہو سکتی تو چلہ آپ کا کہاں گیا چلہ سیڈ نہیں ہوا پہا وہ خراب نہیں ہو گیا تھا اس کی لئے بھنگلی تھی ماشاءاللہ جی آگ لگ چکی ہے ویبو جانی کنجھے لے کے آ چکا ہے اور ادھر پیڑے بن چکے ہیں دیکھیں دو چار چھے اور دو آٹھ میں نے کہا نہیں تھا کہ آٹھ نو روٹیاں بنیں گی جی میں نے خود کچھ جو ہے زیادہ آپ کو بتا ہے نا کیسے چپی روٹیاں پھر زیادہ کھا جاتے ہیں ہم لوگ ہاں زینب کیا لینے آئی ہو شاید لینے آئی ہو امی شاید ہو زینب کو اچھا جی ابھی مکھن لگایا جا رہا ہے مکھن ہے دیسی کی ہے ڈالتا اچھا ماما میں پہلے پکرانگا بیوہ کورسی اٹھائی ہوئی ہے چلو نیچے راک کے بیٹھ جاؤ ادھر آگ پہ بیٹھ جاؤ ادھر لے آؤ اس جگہ پہ پھر آگ پہ اوپر بیٹھ جاؤ سردی نہیں لگے گی آپ کو ماشاءاللہ سیٹھ بنے ہوئے ہو شیر صاحب آپ کو بڑے پیارے لگ رہے ہو روٹی کھاؤ گے کس چیز کے ساتھ آلو نال آلو نال ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سردار صاحب سردی میں ہار کوئی سنگڑیا ہوتا ہے یہ سیڑ بنا بیٹھا ہے پروں دیکھو سردار کو جو کا کس کا سبا کا اور آپ کا میرا بھی ہے میں ایسے تھوڑی کر کے بیٹھتی ہوں آپ بھی بیٹھتی ہوں صدقے صدقے ماشاءاللہ بیائی پیروٹی اور اپڑی اٹھا تھا جو جدی وی آئی پی پیارے بہن بھائیوں جو ہم نے رات ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سیسٹر کیا گئی ہے اس کی موت کا جو ہے وہ پتہ چل گیا کیسے ہوا ہے اور اس پہ کون سا ایسا ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو ابھی جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سسٹر شادش ادا تھی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور طلاق کے دوسرے دن جو ہے اس کی پھر وفات ہو گئی اس کو دل کا ٹائک ہوا اور وہ وفات پا گئی تو دیکھیں دنیا کتنی ظالم ہو چکی ہے کہ دیکھیں اولاد دینا نہ دینا یہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے عورت اور مرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اس نے بہت بڑا یہ ظلم کیا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی تو اس نے طلاق دے دی طلاق ظلم سے اولاد ملتا نہیں گئی نا اس نے سوچا کہ شاید پھر میں اور شادی کروں گا تو اس سے اولاد ہوگی تو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ اتنی زیادہ پیار اور محبت کرتی تھی اپنے ہسپنڈ سے کہ وہ جتائی برداش ہی نہ کر سکی اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی یہ کتنی ہی بہت زیادہ افسوس کن بات ہے ہم سب کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سبق بھی ہے کہ خدایہ رحم کریں اور سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا کریں وہی اچھے فیصلے کرنے والا ہے تو اولاد اللہ پاک دیتا ہے اولاد اللہ پاک لیتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کسی کا کوئی ہے اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو آپ اپنی بیوی پر سلم نہ کریں اس پر ستم نہ کریں اس کو یہ تانہ نہ دیں کہ دیکھو آپ کا تو بچہ نہیں ہو رہا یا اس طرح اس طرح تو دیکھیں یہ کسی کے بس میں نہیں ہے یہ ہمارے رب پاک کے ہاتھ میں ہے تو آپ سب میں توبہ کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں جو ایسا کرنے والے ہیں یا ایسا سوچتے ہیں تو پلیس توبہ کر لیں اور اللہ پاک سے جب وہ دعا مانگیں اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے آمین سم آمین تو ابھی ناشتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم کریں گے ناشتہ تو فیلحال ہمیں دیں اجازت ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد سب بین بھائیز زندہ باد اور بیبو ابھی سالن کی دیکھڑی بھی لے آئے ہو کون سی بھاجی ہے آلو اور مٹر ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بیبو بھی صبح صبح اپنی ممی کی ہیلپ کرواتا ہے تو اس کا بہت شکریہ جی ہاں ہاں یار یہ گرم کریں گے پھر کھائیں گے موسیقی